میں کنید دل کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ جرور کہنا چاہتا ہوں کہ رازمیتی دلوں نے بیبھر ایسے افسروں پر بھی دھرنا پترسن کر کے اس کی وسوسنیتہ ختم کی ہے جہاں اس کی جرورت نہیں تھی اور اس کے لیے لوگوں نے صحیح بات کو بھی سننے سے آج اگر لوگ پرہیج کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑا قارن ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ آندولن عام عوام کا آندولن ہے یہ اس سے عام لوگ پرہابک ہونے جا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی دل کے سمرتک ہو ایبھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ بھاجپا کے بھی سمرتک ہو وہ بھی پرہابک ہونے جا رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے جو بھاجپا کے سہیوگی دل ہیں ان کے بھی جو سمرتک ہیں ان کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے بہت زارے بھاجپا کے سمرتک ہو سمرتک دلوں نے بھی بیچ میں جب یہ معاملہ گرمایا تو کئی چاہے وہ جنیو کے لوگ ہوں یا پھر لوچپا کے لوگ ہوں پرکاس سنگھ بادل ہوں اکانی دل ان کا بھی لوگوں نے ایک یہ آواز اٹھائی تھی کہ ایک سرزلیہ بیٹھک بلائی جانی چاہیے تھی کم سے کم صحیح ہوگی دلوں کی اور ان لوگوں کو بسواس میں لے کر کے اور تب جو ہے سو اس قانون کو لاغو کرنا چاہیے تھا لوگوں کی ان تمام دلوں کی رائے نہیں جانی چاہیے تھی لیکن رائے نہیں نہیں گئی اور لوگ اس لیے ان کے پیچھے پیچھے لگے ہیں کہ چلو اس باہنے کم سے کم ہماری سلطہ بچی رہے گی ہماری سانسلی بچی رہے گی ہماری بیدھائی کی بچی رہے گی ہمارا مکمنتری کا گرسی بچا رہے گا تو اس کے لیے لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں لیکن واسطلقتہ یہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ درے ہوئے ہیں چاہے وہ بھاجبہ کے صحیحوں کی دل ہی کیوں نہ ہو چاہے ان کی سمرتک عوام ہی کیوں نہ ہو تمام لوگ درے ہوئے ہیں اور پڑے دیس میں ایک در کا ماحول ہے اور بھی در کو پڑھایا جا رہا ہے گفتار دیا جا رہا ہے اور اس کا ادھارن آپ یہ نیکنڈ کو دیکھ لیے جب ہسٹل میں گھنس کر کے پولیس کی موجودگی میں دلی پولیس آرام سے اس کو گھنسے دے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی ٹی وی پر سی سی ٹی وی کیمرے کا جو پھوٹے جایا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آرام سے دلی پولیس اس کو گھنسے دے رہی ہے ہسٹل میں تمام لوگ لاتھی ڈندے رو اور کیا کیا ہچیار لے کر کے ہاتھ میں وہ باندھ کر کے گھنس رہے ہیں ہسٹل میں اور پولیس دیکھ رہی ہے تمہا سکین بنی ہوئی ہے آرام سے سارا کام کر کے وہ گیٹ سے باہر مکل جاتے ہیں پولیس تمہا سکین بنی ہوئی ہے تو نشتر دور پر اس جر میں اور پولیس دیل آنے والی بات ہے اس طرح کی دھکنا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر پیار سے نہیں مانیں گے تو آپ کو ڈندے اور گولیوں سے بھی سمجھایا جائے گا اس بات کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا